اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ہی باب سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مجھے میں ہوں گے اس می اروج ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا ولوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ یہ میں نے ماننگ سے ہی سٹارٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ پیک فرس برن رہا تھا اور میں نے انڈا فرائی کیا تھا دو برائیڈ کا سلائس لیے تھے اور کچھ کھانے کو اور دل نہیں دھکا رہا لیکن پھر بھی نہ کچھ دل نہیں دھگا رہا اس ٹائم تو سمرز میں ویسے ہی ناشتہ کرنے کا میرا بہت کم دل کرتا ہے میں نہیں کرتی بہت لیٹ کرتی ہوں لنجھ کا ٹائم میں ہو جاتا ہے تب وہ میرا ناشتہ کٹ ناشتہ جاتی ہو چاہے جلدی اٹھ چاہے لیٹ اٹھوں تو وہ ایسے ہی رہتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے سلائس گرم کیا ساتھ انڈا فرائی کیا اور یہاں پہ میں نے سپیڈ تھوڑی سی تیز کیا اور ساتھ میں نے چاہے بنالی ویسے میں چاہے ساتھ لیتی نہیں لیکن یہ بہت سکھا سکھا ناشتہ لگ رہا تھا مجھے تو بھی میں نے ہاف کپ جوانا میں چاہے لیے گی ساتھ اور بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے بارش کا سیزن ہے اور بہت کراچی میں تو اتنا وہ ڈیفینس وغیرہ میں بھی اتنا پانی بھر گیا ہے تو بہت نقصان بھی ہو رہا لوگوں کا تو ویسے ہماری طرف الحمدللہ ایسا کوئی سینی نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ موسم بہت اچھا ہو گیا یہاں میں آج میں آنے لگی ہوں کلیجی اس کی میرینیشن کریں گے پہلے ہی میں نے کلیجی لے لیے ساتھ میں نے اس میں جنجرگالک پیس اٹھ کیا ہے دہی اٹھ کیا ہے یہ سارے سپائسز ہیں اور ساتھ کونٹیٹی مینشن ہیں کلیجی کو میں نے وینیگر اور لسن کا پیس لگا کے پہلے دس منٹ رکھا تھا اور پھر دویا تھا تو ساری سمیل اچھے سہتم ہو گیا ہے ساتھ میں نے گرین چلی کا پیس اٹھ کیا ہے اور لیمن جوس اٹھ کیا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ میں نے کھڑے مسائلیں لیا ہے اس میں لونگ ہے سبا زلائچی ہے زیرا ہے اور کالی مرچ ہے دن ہم اس میں پیاز اٹھ کریں گے تو پیاز آپ نے قدو کاش اٹھ کر کے کرنا ہے چاپ نہیں کرنے اور سلائس میں کٹ کرنا ہے پھر ٹماٹو پیوری اٹھ کیا ہے وہ جب آپ نے ریلیس کر دے گی تو اپنی میری نیشن ہم نے اٹھ کر دینی ہے اور دس سے پندر منٹ کے لیے ہم نے کور کر کے کوک کرنا ہے سالڈ آپ نے لاسٹ پے اٹھ کرنا ہے اور پانی میں مکس کر کے اٹھ کرنا ہے اس سے کلیجی ہارڈ نہیں ہوتی گرہ مسائلہ اٹھ کریں گے اور اس ریڈی تو بہت مزی کی بینی تھی ضرور ٹر اٹھ کریں گے تو بڑے پیارے لگ رہے تھے تو میں نے اس سے کپچر کر لی آج میں آگے ساتھ سی کباب کی ریسپی شہد کروں گی یہ ایسا میں میری چچے کی ریسپی ہے تو وہ مکسنگ تو آج وہی کہہ رہی ہے لیکن میں ہوت بھی گھڑ لیتی ہوں لیکن میں نے کہہ کہ اس دفعہ آپ کریں تو وہ پھر کر رہی ہے اس کی مکسنگ یہاں پہ میں نے کیمہ لے لیا یہ کیمہ بھی موٹے والے اگر آپ نے جو ہے نا بعد میں اگر آپ نے گرائن نہیں کرنا چاہتے تو آپ مشین سے دو دفعہ کیمہ نک تو وہ والا کیمہ اور اس کے بعد میں آپ نے مسلنا بھی ہے کوئی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پھر وہ اچھے سے آپ کے ریشے دار جو ہے نا وہ کباب بنیں گے تو یہاں پہ جی پہلے ہم ہم نے ادرگ لسن کا پیسٹ بنایا تھا اور ساتھ اس میں گرین چلی تھی تو وہ زیادہ چوب نہیں کی آپ نے بالکل ویٹ کوئی بھی انگریڈینٹ اس میں ایڈ نہیں کرنا مطلب پانی ڈال کے آپ نے بلینڈ کیا اور ایڈ نہیں کرنا ہر سپائسز کو آپ نے جو ہے نا خوشک کی اس کا اپنے جو ہوگا نا لیکوڈ اور اسی سے آپ نے اس کو میش کرنا ہے تو وہ ہم نے تھوڑا سا کیمہ لے کے نا وہ اچھے سے مکس کرنے کے لیے ادرگ لسن کا پیسٹ گرین چلی کا پیسٹ آئٹ کیا پھر ہم نے پیاس چوبٹ آئٹ کیا ساتھ بیسن آئٹ کیا اور دنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر آئٹ کیا ٹھیک ہے زیرہ پاورڈر اور دنیا پاورڈر کرشٹ ہے اور بیسن آپ نے جو ہے وہ ڈرائر روست کرنا ہے اس کے بعد پیاس کا پانی آپ نے ضرور نکالنا ہے پیاس کا پانی کے ساتھ کبھی نہیں آئ ڈرائر چلی پاورڈر آئٹ کریں گے اور اس میں ہم کٹی ہوئی مرچ بھی آئٹ کریں گے اور ساتھ نمک آئٹ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں دو انڈے آئٹ کریں گے بس یہ چیزیں جائیں گے اس میں امتھینٹک جو ریسی بھی ہے اس میں مکئی کا آٹا جاتا ہے تو مکئی کا آٹا اگر آوالیبل نہیں ہے تو آپ بیسن آئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بیسن تو ہائی کچن میں آوالیبل ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم اس کو جو چاپر ہے نا اس میں کیمہ چاپ ہو جائے جس چاپر میں اگر یہ دو دفعہ کیمہ نکلا ہوتا نا تو پھر یہ ہاتھ سے اس کو مسلنا تھا دس منٹ کے لئے تو اس نے بلکل ٹھیک ہو جانا تھا لیکن یہ ایک دفعہ مشین سے کیمہ نکالا ہے اس لیے ہم نے چاپر میں ڈال کے اس کو سارا اس طرح بلینڈ کیا ہے سارے سپائسز اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا جو آنا مٹیرل تیار ہوں گے اس طرح سے اور اب میں آپ کو سی کباب جو بنانا بھی چکادت اصل میں نہیں ہے یہ سی کباب کی ریسپی ہے لیک لیکن یہ ہم سی ہوں میں نہیں بنائیں گے ہم اس کا جکار کر کے بنائیں گے کیونکہ مجھے شیلو فرائی پساند ہے اس کا ٹیسپ زیادہ سوافٹ اور ہوتا ہے مجھے وہ دوسرے پساند نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر سکین جل جاتی ہے وہ ہارڈ ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ ہم نے یہ ایک سٹرا تھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ اس طرح سے نہ بنا لیا اور یہ ہے جی اس طرح سے ہم نے سارے بنا لینا ہے اب میں پہلے یہ تین فرائی کر کے ہم نے ٹیسٹ کیے تو اور بعد میں یہ جی رات کا شام کا ٹائم تھا تو پھر میں نے سب کے لیے فرائی کیے کھانے کے لیے تو یہاں پہ میں سارے باقی جوانا فرائی کر رہی ہوں اور فائنل لک بھی یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے 6 سے 7 میڈٹ رکھتے ہیں کوک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھے مزے کے جوسی سوفٹ بنے تھے اور سپائس بلکل پرفیکٹ تھے بہت اچھی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائک کیجئے اور لیمن سکویز کیجئے چار مسالہ ڈالیں اور ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ میں نے سرف کیا تھا ساتھ اپنے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے بارش کا سیزن شارہ میرا کافی پینے کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو اٹھ کے بنائی لیتے ہیں ایک چمچ میں نے کافی لیا ساتھ میں نے دو چمچ چینی لیا اور ایک چمچ جوانا وہ پانی لیا گرم والا اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی کیونکہ اچھے سے نا جو ہماری یہ مکس ہو جائے اب میں نے یہ اپنی جو ہے ہینڈ بیٹر کے آگے یہ والا سپیچولز کا لگا لیا بیٹر تو میں اس سے اچھے سے اس کو بیٹ کر لوں گی تو یہ ایک سے دو منٹ میں آپ کی بن کے تیار ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں نے دودھ لیا گرم اس میں تھوڑی سی کافی لیا کافی جتنی مجھے چاہی تھی وہ لیا اس کو مکس کیا اور باقی دودھ میں نے بعد میں ڈالے کیونکہ تھنڈی ہو جاتی ہے کافی زیادہ مکس کرنے سے جی رات کو میں نے کچھ نیکس مگوالی تھی ویسے میں بہت کم اس طرح کی چیزیں کھاتی ہوں بس میرا دل گئی رہا تھا تو میں نے کافی سارے مگوالی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسانت آئی ہوگی ویڈیو پسانت آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا اور کومنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ